السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سورہ بکر آیت نمبر 144 آن ورز حفظ اللہ و شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے کہ جو موضوع چل رہا ہے وہ تحویلِ قبلہ کا ہے یعنی کہ the change of قبلہ in مدینہ شریف ایک ریکیپ کر دوں کہ ابھی تک جو ہم نے بات کی وہ یہ تھی کہ جب مکہ شریف میں بابر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ اس طرح نماز پڑھا کرتے تھے کہ قبلہ کی اس رخ سے آپ نماز پڑھتے تھے جہاں رکنے یا مانی سے حجرہ اسوہ تک کا جو سائیڈ بنتی ہے کہ دونوں جو قبلے تھے وہ ایک ہی رخ میں آتے تھے تو ایک تک بالے قبلہ تین ہو جاتا تھا ایک ہی وقت میں بہت تک قبلہ were in that one direction اب جب آپ مدینہ شریف حجرت کر کے آئے تو یہاں پہ کس کا ایمان خالص اللہ کے لئے ہے اور کون ایسا ہے جو ریچولز میں پڑھا ہوئے کون ایسا ہے جو دنیاوی محبتوں اور عقیدتوں میں پڑھا ہوئے اور کون ایسا ہے جو اللہ اور اس کے حدیب صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت کرتے ہیں اس کا ٹیسٹ تھا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکسہ اور خانہ کعبہ کے درمیان میں اس طرح موجود تھے کہ اگر آپ مسجد اکسہ کی طرف چہرہ مبارک کرتے تھے تو آپ کی کمر مبارک ہو جاتی تھی ہانا کعبہ کی طرف اور اگر آپ ہانا کعبہ کی طرف اپنا چہرہ مبارک کرتے تھے تو کمر مبارک ہو جاتی تھی مسجد اکسہ کی طرف تو آپ جب مدینہ شریف تشریف لے گئے آپ نے مسجد اکسہ کو اپنا قبلہ بنایا اور اس کی طرف مو کر کے آپ نماز پڑھتے تھے لیکن قبلہ شریف سے جو کہ اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر ہے اس زمین کی اوپر جو کہ اول قبلہ ہے اس سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت تھی اس سے بھی قلم نے وعد کی تھی کہ آپ حجرت کے وقت جب مکہ شریف کو چھوڑ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے ہم سو مبارک نے کرے تھے اور آپ نے قابہ کی طرف دیکھ کے فرمایا کہ مجھے تجھ سے بہت محبت ہے لیکن تیرے شہر والے مجھے یہاں رہنی نہیں دیتا ہے تو اس محبت کے ساتھ آپ اللہ کی خالص رضا کیلئے مدینہ شریف تشریف لے گئے اب جب مدینہ شریف میں آپ کھڑے ہوتے تھے مسجد اقصہ کی طرف چہرہ یا نور کر کے اور قابہ شریف آپ کی باک پہ چلا جاتا تھا تو آپ زبان شریف سے کچھ اللہ کی بارگاہ میں ایک دفعہ افنی کی اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں رکھ دی کتنے فیصلے ایسے ہوئے جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا اور پھر آپ نے آپ باباست صلی اللہ علیہ وسلم کی ان محبتوں اور ان شفقتوں اور ان درگزر کے فیصلے کو اللہ نے اپنا فیصلہ بنا لیا حلکہ اللہ کا فیصلہ ڈفرنٹ تھا اللہ نے اپنی رضا کو رضا چل اللہ علیہ وسلم بنایا تو اگر ایک دفعہ بھی اللہ تعالیٰ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسی لمحے قبلہ چینج کر دیا تھا وگر آپ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہیں اور وہ صبر جمیل سے کھڑے ہیں اور آپ اللہ کی بارگاہ میں اُف نہیں کرے گلا نہیں کرے کوئی اپنے دل کی وہ جو ایک کیفیت اس کو بیان نہیں کرے اللہ تو جانتا ہے لیکن اللہ کی بارگاہ میں پرکل صبر جمیل کے ساتھ آپ کھڑے ہیں اور آپ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرے ہیں لیکن دل خانہ کعبہ کے ساتھ جرا ہوا ہے اور بار بار اس کی یاد بھی آتی ہے تو نماز میں شاید یہ ایک ہی دفعہ ایسا ہوا ہو یا شاید کچھ زیادہ مواقب ایسا ہوا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں آپ کا چہرہ ہے انوئر اللہ تعالیٰ کی طرف آسمان کی طرف اٹھ گیا جس طرح آپ انتظار کر رہے ہوں پتہ ہو آپ کو بھی آپ کو بھی پتہ تھا کہ اصلی قبلہ تو خانہ کعبہ ہے لیکن اپنے رب کی رضا میں راضی ہیں دینِ حنیف پہ ہیں اپنے جدہ مبارک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ آپ بھی عمل فرما رہے ہیں آپ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ جیسے میرا رب راضی ویسے میں راضی کی جو ہے سراپہ محبت بنے ہوئے سراپہ تاعت بنے ہوئے اور آپ اللہ کے رنگ میں رنگیں ہوئے جیسے میرا رب کی چاہت ویسی چاہت میری تو یہ جو ایک سٹانس ہے یہ جو ایک ادائے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو اللہ تعالی نے ماشاءاللہ کے جو آپ آزابہ قرآن پاک میں دیکھتے ہیں تو بابا رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادائے کو اللہ تعالیٰ ایسے محفوظ کرتے ہیں آپ کو احساس ہوتا ہے کہ کائنات کی اصل میں خالق کو اپنی مخلوق کامل ترین مخلوق بابا رسول اللہ علیہ وسلم سے کیا محبت ہے کہ ان کی ایک ادائے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں جو ہے وہ محفوظ کر لیا اب یہ جو آیت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قد بے شک اس میں کوئی شک نہیں یہ ایسا ہی ہے نراہ ہم نے دیکھا میں نے دیکھا ہے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تکلوبہ آپ کے چہرے کا انکانشیسلی انسٹنکٹیولی پلٹنا تکلوب کہتے ہیں انقلاب کو پلٹنا کہ ہم نے دیکھا وہ جس جس محبت اور یرننگ کے ساتھ آپ نے ہماری طرف جب وجہ کا آپ نے اپنا چہرہ یا انور آپ نے اپنی جو خوبصورت چہرے کو جب پلٹا تھا تو آپ کا رب دیکھا تھا جب آسمان کی طرف آپ کا چہرہ اس لمحے پلٹا آپ کا رب دیکھا تھا اور کورن پرک میں کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انتا بی آئیونینا آپ تو ہماری آنکھوں میں بستے ہیں اور حضرت نیو علیہ السلام کے لئے جب آپ دیکھیں ہماری نظروں کے سامنے وہ اس کشتی کو جب تیار کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کی یہ محبت ہے ہم سب اپنے رب کی نظروں میں لیکن یہ بیان کر دینا کلام میں it's this powerful expression of میت کہ میں تمہارے ساتھ ہوں میں تم میری نظروں میں ہو مگر یہ جو expression ہے انتا بی آئیونینا یا حبیب پاک صلی اللہ علیہ السلام آپ تو ہر لمحہ ہماری نظر آپ کا رب تو آپ سے نظر اٹھاتا ہی نہیں یہ بہت powerful expression ہے محبت کا اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تو دیکھ رہے تھے جب آپ کا چہرہ یا نور آسمان کی طرف اٹھا فا پس there and then لا نولی یا یناکا ہم اس کو بدل دیں گے آپ کی طرف قبلہ تن قبلے کو ہم بدل دیں گے ہم انقریب اس کو بدل دیں گے آپ کے لئے تردوحہ اور کیوں بدل دیں گے لیکن there are many reasons for the change of قبلہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں یہ عشق اور محبت کی انتہا ہو گئی لیکن اگر غور کریں تو کائنات میں اس زمین کی اوپر جو اصل قبلہ ہے وہ کعبہ شریف ہے دنیا میں کچھ نہیں تھا حضرت آدم بی بی ہوا ہے اللہ کے حکم سے وہ اس سرزمین میں ملے اللہ کے حکم سے جو جنت کا جو ایک ایک لال یاکوت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھ پہ رکھا تو اس کو فاؤنڈیشن بنایا گیا خانہ کعبہ کی تاغمیر کی حضرت آدم علیہ السلام نے اور یہ کائنات میں پہلا قبلہ شریف ہے یہی اصلی قبلہ شریف ہے یہی اول کعبہ ہے جس کی طرف حضرت آدم کے بعد سارے انبیان ہیں تمام انسانیت میں اور ایون تمام مخلوق نے اسی کی طرح سجدہ کیا کیونکہ جب حضرت نوہ علیہ السلام کے زمانے میں طوفان نوہ علیہ السلام آیا تو ملائکہ اس کعبہ شریف کو اٹھا کے آسمان پہ لے گئے جہاں پہ اب ملائکہ اس کعبہ شریف کا تواف کرتے ہیں بلکل جس کعبے کے اردگرد ہم تواف کرتے ہیں ہمارے بلکل سید میں آسمانوں پہ ملائکہ یہاں پہ تواف کریں اور اسی کی سید میں اب یہ دیمنشن ہم تو لینئر سمجھ رہے ہیں تو اللہ جانتا ہے ان کی کیا حقیقت ہے لیکن اسی کے اوپر عرش ہے اور اس کے اوپر کعبہ شریف پہ ہر لمحے ستر ہزار اللہ کے انوارات کی تجلیات کی جو ہے وہ نزول ہوتا ہے اس لئے کعبہ کو تو صرف دیکھنا ہی بہت بڑی عبادت ہے اور بہت بڑی ایک اللہ کا فضل اور کرم ہے جو اس کے تھرو فلو کر رہا ہے تھرو آؤٹ اوپر سے جو تجلیات آ رہی ہیں یہیں سے وہ بکھے رہی ہیں تو اصلی کعبہ شریف اصلی قبلہ وہز کعبہ شریف اب یہ دیکھیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں اور دینِ حنیف پہ تمام اہلِ کتاب نے اہلِ قرآن نے تمام نے دینِ حنیف پہ قائم ہونا ہے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب زمانہ آیا ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کہنا ہے کہ اس وقت بھی قبلہ کون سا قبلہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تو مسجد اقصہ کی تعمیر ہی نہیں ہوئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اللہ کے حکم پر اسی کعبہ جو یہ اریجنل کعبہ ہے اسی کی بنیادوں کی اوپر اللہ تعالیٰ کے حکم پہ وادی سے صفہ مروہ کے پتھر حضرت اسماعیل چنکلاتے تھے آپ اللہ کے حکم سے لگاتے جاتے تھے اور وہ جو دعائیں بھی ہم پڑھ کے آئے وہ کرتے جاتے تھے کعبہ کی تعمیر ہوئی اب یہ یاد اٹھنے والی بات ہے کہ فلسطین میں مسجد اقصہ کی تعمیر کب ہوئی ہے کم از کم give and take a little bit thousand years after حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم کے کوئی ایک ہزار سال بعد حضرت سلمان علیہ السلام آئے ہیں جنہوں نے مسجد اقصہ کی تعمیر فلسطین میں کی ہے a thousand years after حضرت ابراہیم علیہ السلام تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں جو پیارے بیٹے حضرت اسمائل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یاکوب علیہ السلام اور حضرت یاکوب علیہ السلام کے بعد پھر ان کے بیرے حضرت یوسف علیہ السلام ہر کسی نے کیوں یہ وسیعت کی کہ مرنا تو مسلم ہی مرنا کیونکہ کعبہ شریف was the symbol of دینِ حنیف دینِ ابراہیم علیہ السلام اور ہر کسی نے کہا کہ اس ایک ہی جو symbol ہے یہ جو اللہ کی نشانی ہے یہ اللہ کا شاعر میں سے ہے کعبہ شریف اللہ کی نشانیوں میں سے ہے اس کی طرف مو کرنا یہ ایک symbol ہے اس کائنات میں کہ ہم سب ایک رنگ میں ایک direction میں ایک ساتھ مستقیم پر چلنے والے اور یہی تمام انبیاء اپنی اولادوں کو علیم دے کے وسیعت وسیعت میں نے کہا بتایا تھا it's a mandatory thing it's not a choice it's not an option تو آپ نے سب فرما کے گئے کہ اس ایک ہی دین پہ اس ایک ہی راستے پہ اس ایک ہی کعبے کی طرف ایک ہو کے زنگی گزانا ایک مسلم ہو کے زنگی گزانا تو مسجد اقصہ تو thousand years after ذات ابراہیم تعمیر ہوئی تو قبلہ تو اصل میں تھا ہی کعبہ شریف اور اس نے ہمیشہ یہی رہنا تھا یہ change of قبلہ میں بہت بڑی حکمت تھی to see کہ کون ہے جو یہ جو ریچولز ہیں ان کی پوجہ کرتا اور عبادت کرتا اور کون ہے جو حی القیوم الول الاخر الظاہر الباطن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ اس کو اس اریجنل کعبہ سے اگر change کر کے مسجد اقصہ کا بھی حکم دے تو وہ ابلیس نہیں بنتے وہ حنیف اور ابراہیم اللہ السلام کی سنت پر چلتے ہوئے وہ اپنے رب کے رنگ میں رنگ ہیں وہ اپنے رب کی رضا پر وہ کہتا ہے مسجد اقصہ کو سجدہ کرو وہ سجدہ وہاں کرتے کیوں کیونکہ اللہ ہی کہہ مشرق مغرب جس طرف چہرہ کرو کہ اللہ وہاں اللہ کی رضا ڈھونی ہے کہ اللہ کی رضا کدھر ہے اور اللہ تعالیٰ نے تو مومن کے لئے پوری زمین جو ہے وہ جائے نماز ہے it's a masjid جائے نماز بھی وہ ہے جہاں پہ آپ وہ جگہ جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں اور عربی مسجد کہتے ہیں وہ جگہ جہاں آپ سجدہ کرتے ہیں پوری زمین اللہ نے پاس کر دی سجدہ کیلئے کیونکہ وہ کائنات کا رب ہے ہر جگہ ہے لیکن اس نے ایک سمبل بنایا ہے اس نے ایک حکم دیا ہے کہ اپنا چہرہ تاکہ تمہیں physically بھی پتا اور تمہیں spiritually بھی پتا کہ تم ایک direction میں جب آپ سجدہ کرتے ہیں اس وقت محمود اور عیاض کا فرختم ہو جاتا ہے بادشاہ اور فقیر کا مومن اور مسلم کا محسن کا یہ سب فرخت ہم سب ایک direction میں جب جھکتے ہیں we are all connected with one center that center is اللہ کا جو مرکز ہے تجلیات کا اور اللہ کے جو ہدایت کا center جب ہم اس سے جڑ جاتے ہیں تو یہ زبان کے differences علاقے کے differences سوچ کے differences یہ سب پیچھے چلے جاتے ہیں اور انسان جب سجدے سے سر اٹھاتا ہے تو اسی تہیے کے ساتھ اٹھاتا ہے کہ اللہ یہ دنیا کی عقیدتیں محبتیں یہ دنیا کے لگاؤ یہ سب اس سجدے میں قربان جو تیری رضا وہ میری رضا آپ نے جدر کہہ دیا وہیں پہ میرا چیرہ اور اس لئے ہم کہتے ہیں لبیک اے رب تیری رضا کے لئے حاضر اور یہ لبیک ہم بسکلی اللہ کو نہیں بتا رہے ہیں اس کو تو پتہ کون حاضر اور کون وہاں پہ موجود ہو کے بھی نہیں مفتی مداز مفتی اپنی کتاب لبیک میں بہت پیارا لکھتے ہیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو کعبہ شریف میں مطاف میں بیٹھے ہیں ہتیم میں بیٹھے ہیں اپنی طرف سے وہ فزیکلی حضوری میں لیکن دماغی طور پر دماغ میں اتنی کھڑکیاں ہیں جو ان کو اپنی ملکوں میں لے کے گھوم رہی ہیں ان دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے حرم میں بیٹھے ہوئے وہ اپنے علاقے کی بزاروں میں گھوم رہے تو وہ حاضر ہو کے بھی غیر حاضر تو اللہ کو میں بتانے کی ضروری ہمیں سے کون حاضر میں لبیک ہم اعلان اپنے نفس کو کرتے ہیں کہ حاضر ہو جا اللہ کے لئے اور پھر آپ اپنے آپ کو اعلان کرتے ہیں کہ اے میرے رب میں حاضر اپنے آپ کو جگانے کے لئے کے حاضر رہ اپنی روح کے ساتھ اپنے شعور کے ساتھ mentally emotionally be present you're in the present اور وہ ہر وقت ہیں لیکن اپنے آپ کو احساس جاتے ہیں we're in the presence of my رب اور ہم اس وقت ہر کچھ یہ سارے رنگ دنیا کے اسی لئے جو آپ دیکھیں یہ مرد جب اللہ سب کچھ یہ ہر رینک ہر کنگتی نرم ریشمی رنگوں والا سونے والا چاندی والا سیل کو گئی ورائیور یو نیم it and you just lose everything اور آپ اپنے جسم پر دو چادرے لپیٹ لیتے ہیں اللہ میں تیری لئے سب چھوڑا آج تیری بارگا میں صرف تیرا عبد کھڑا جس کی کوئی مرضی نہیں جس کی کوئی چاہت نہیں میں وہی ہوں جو آپ چاہتے ہیں اللہ میں ایسی حضوری عطا کرے کہ جب ہم یہاں پہ بھی لب بیک ہیں تو ہم اپنے روح اور جسم اور اپنے قلب کی کامل حضوری سے کہیں اور پھر اس کا اس کا حق ادا کر سکے اس پہ استقامت اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ نے یہ چیز باور کرانی تھی اللہ تعالیٰ نے کون ہیں تاکہ لوگ کو خود پتا چلے کہ کس کے دل میں مرض ہے کہ قبلہ چینج کرتے ہو اگر میرے دل میں ہلکا شک آیا ہے یا ایک تکلیف آئی اس کا مطلب کہ کئی میرے میں کمی ہے میں ٹھیک ہو جاؤ کئی میرے میں بیماری ہو اگر اللہ کے ہدایت کے دروازے کھولیں آپ پڑھتے ہیں لیکن اللہ تعالی کیا فرما رہے ہم نے کیوں بدل دیا اب ساری ریزن ہیں والد ہیں یہ بھی ریزن ہیں جنگی اللہ تعالی نے بدلا مگر اللہ تعالی یہاں کیا فرما ہے ہم نے دیکھا آپ کے پیارے چہرے کو بار بار آسمان یہ جو ایک کلام ہے نا ڈائریکٹ وید حبیب بیپاک صلی اللہ ہے ہی آپ صلی اللہ سے کلام کہ ہم آپ کے چہرے کو جب اپنی طرف اٹھتا وقت دیکھا تو آپ کے رب کی محبت ایسی جوش میں آئے کہ ہم صرف آپ کے لئے اپنا قبلہ بدلنے لگیں اور کیوں بدل جواب کا چہرہ میری طرف پلٹا تو میں نے کہ صرف یہ جب یہ پلٹے تو اس کے اوپر کوئی مجھے غم کوئی مجھے اس کے اوپر میں چاہتا ہوں آپ مجھے دیکھیں اور آپ راضی ہو جائیں یہ ہے جو خالق و مخلوق سے ہے اللہ ساری کائنات میرے رب کو راضی کر حضرت موسیٰ جب بھاگے تو کوئی طور پہ تو کیا فرما ہے اللہ پیچھے اس لئے رہ گے کیونکہ میں تو آپ کو راضی کرنے کے لئے دوڑا اللہ کی رضا کے لئے موسیٰ قلیم اللہ علیہ سلام دوڑے اپنے رب کو راضی کرنے کے اور اللہ قرآن پر میں کیا فرما رہے میرے پیارے حبی ہم تو آپ کو راضی کرنا چاہتے آپ آپ راضی ہو جائیں it's for your smile it's for your خوشی this is like those مقام جہاں پہ آپ کو you know you forget everything else باقی حکمتیں باقی چیزیں پیچھے ہو جاتے ہیں پھر آپ سمجھ جاتے میرے رب کو اللہ تعالی کو رسول رب راضی کر رہے اپنے مخلوق اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے اپنے نور کو اللہ راضی کر رہے تو پھر امت میں تو کسی کے پاس یہ option ہی نہیں کہ وہ یہ چوئس بھی لے کہ باور سبح کی چاہت کیا میری چاہت there is no چاہت left other than the چاہت اہن رضا کیونکہ ان کو راضی تو ان کا رب بھی کر رہا ہے اس لئے اللہ تعالی رہماتے ان کے راستوں سے آوگے تو جیسے بھی سینے سے لگا لوں گا ان کو چھوڑ کے آئے ان سے آگے نکل نہیں کی بیدبی گستاخی کی جہاں انہوں نے آسانی دی امت کوئی آج کہ نہیں میرا ایمان تو بہت میں کیوں نماز جو ہے اللہ نے قصر کرنے کہ نہیں میرا ایمان بہت ہے مجھے اپشن ہی نہیں چاہیے اللہ کہتا ہے مجھے ایمان یہ چاہ رکھتے پوری کر لی جب میرے حبیب نے دو رکھتے پہی تو ہوں آئی کہ تم نعوز بھلا ان سے آگے نکل نہیں کوشش کر رہے جب اللہ تعالی فرماتے ہم نے آپ کا چہرہ جب آسمان کی طرف اٹھتے یعنی کہ آپ نے چہرہ ہماری طرف کیا تو اور انہی نظروں کے ساتھ نہیں نہیں ہم چاہتے جب وہ لوٹے تو بیگ سمائل یعنی حبیث اللہ علیہ سلم ہم نے تو آپ کو راضی کرنا ہے پس چہرہ پھیر دو اسی لمحے بس اللہ کا حکم آ گیا وجہ کا بس اب پھیر دیں یہ پھرتا ہو لوٹے کیا آپ کو راضی کی طرف وَحَائِسُ اور اب تمام امت کو اللہ تعالی حکم دے رہے ہیں وَحَائِسُ مَاکُمْ تم اور اب تم جہاں کہیں بھی ہو کائنات میں فَوَلُّ پس تم سارے کے سارے اتباع رسول صلی اللہ سلم میں پھیر دو اپنے چہرے وجو حکم شت رہو اسی سمت میں اسی اصلی کعبہ شریف کی طرف لیکن اتباع حبیب صلی اللہ کہا کیا جا رہا ہے اے کائنات اے امت رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ تم سارے حنیف ہو جاؤ دنیا کا ہر رنگ اتار دو اس اول سوڑ سے جڑ جاؤ وَإِنَّ اللَّذِينَ اُطُل کتابہ اور بے شک وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی یعنی کہ یہ یود اور نصارہ لَا ضرور بزرور لام اف لزوم یہ جانتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں لَا ضرور بزرور انڈید دے نو اَنَّهُ الْحَقُمِ رَبِّم یہی حق ہے اللہ کی طرف سے ان سب کو پتا ہے اصلی قبلہ کعبہ شریف ہی ہے کیونکہ مسجد اقصہ تو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے ہزاروں سال بعد بنی حضرت سلمان علیہ السلام کے ہاتھ سے وَمَلَّهُ بِغَافِلٍ اَمَّا يَعْمَلُونَ اور بے شک اللہ غافل نہیں جو ان کے عمال ہیں وَالَئِنْ عَتَئِتَ اللَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ اور یہ لوگ جو جن کو یا رسول پر صلی اللہ ہم نے کتاب دی سامنے پیش کر دیں اور یہ امت کو اصلی اصلی میسج امت کو ہے کہ اگر تم سارے کے ساری آیات دلیلیں بھی پیش کر دو اہلِ کتاب کے سامنے ماں نہیں تابع قبلہ تک یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے تمہارا قبلہ اصل میں کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ جو اصل قبلہ ہے کعبہ شریف اور ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ جو ہیں جاہل ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ اصلی ہے ان کو بھی پتہ ہے ان کے والد ابراہیم نے ادھر سجدہ کیا جن کے نام پہ بنی اسرائیل کہتے ہیں اسرائیل کے حضر یاکوب کی اولاد کہتے ہیں حضر یاکوب نے نہیں ہے تو اللہ نے بھی بلیس کے سامنے اللہ نے خود جو ہے وہ اس کو جنجور اور اس کو پتہ ہے اس نے تب بھی کہا میں مانتا ہو قیامت میں آنا ہے اس کیامت تک مجھے مولت چاہیے مجھے یہ پتہ ہے کہ صرف آپ کی نظر کرم مجھے اس دن تک بچا سکتی یا اللہ نظر کرم بھی چاہیے میں نہیں کہہ رہا مجھے جہنم سے بچا لیں یہ اس کا غرور اور تکبر ہے جان کے کفر کر رہا مجھے نظر کرم چاہیے آگے نہیں چاہیے کہ مجھے بکر باکست میں جہنم میں جانے کو تیار ہوں بغض اور حسد میں اس آدم کی میں آپ سے معافی نہیں مانگوں گا مجھے نظر کرم چاہیے صرف تک میں اس کو ساتھ لے کے جانا چاہتا ہوں اور یہی اہل کتاب کہ اللہ تعالیٰ یہاں بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایسی نہیں کہ ان کو پتا نہیں ہے سب کچھ پتا یہ آپ کیونکہ یہ آپ کا قبلہ یا حبیب پاک ان کا بغض اور حسد ان کو آپ کے قبلے کی طرف ان کو یہ اللہ نظر نہیں آرہا جس طرح ابلیس کو وہ نور اللہ روح اللہ نظر نہیں آرہی تھی آدم علیہ السلام وہ صرف ظاہر پر فوکس تھا یہ جو ظاہر کے پیروی کرنے یہ جو ریچول کو ماننے والے ہیں آپ دیکھیں آج ہم میں یہ نظر آج جاتا فلان نے تین دن نماز نہیں پڑی فتح میں جاری کر دیتے ہیں اور یہ بھول جاتے کہ وہ ایک نیک عورت تھی جس نے ایک بلی اپنے گھر میں باندھ لی تھی اور اس کا نہیں حق پورا کر سکتی اس کو بھی عذاب ہو گیا اور ایک مطلب جسم فروش خاتون اللہ کی ایک مخلوق ایک بے زبان کتے کو اس نے پانی پلا اللہ نے ان کو کیا درجات دی دی ہم بہت جلدی جج جن جیوری بن جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی دوسروں کی غلطیاں ہماری آنکھوں میں ایسے چھبتی ہیں کہ بس میں ہم نے صرف اپنی نیت کرنی ہے ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے لوگوں کو اس قبلے سے جوڑتے رہنا ہم نے لوگوں کو بشارتیں دینی ہے ہم نے لوگوں کو اچھی بات کی ذریعے جو لوگ اللہ سے خفو ہوئے ہیں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف پیٹ کر کے کھڑے اپنے ساتھ تباہ رسول صلی اللہ انہوں نے تو آپ کے قبلے کی تباہ نہیں کرنی آپ کے بحاف پہ میں اعلان کر رہا ہوں کہ کائنات کان کھول کے سن لے وما انتہ اور کبھی بھی آپ بے طوب ان قبلہ تم ان کے قبلے کی تباہ نہیں کریں گے آپ کا رب یہ اعلان کر رہا ہے میں نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ سلم کو بنایا ہی ایسا ہے وہ صرف میرے ہیں اور ان کے ایمان کی اور ان کے کامل ہونے کی ان کے کامل عبد خاص ہونے کی اللہ گواہی دے رہا ہے کہ میری طرف سب اہل کتاب سن لیں کائنات کان کھول کے سن لیں کہ وما باعدوہم بے توب ان قبل تب بلکہ یار سب صلی اللہ سلام آپ کا رب بھی گواہی دے رہا ہے کہ یہ تو آپ میں بھی دوسرے کے قبلے کو نہیں مانتے یعنی یہ جو اہل کتاب آپ صلی اللہ سلم کو question کہہ رہے یہ تو آپ میں بھی دونوں یروسلم کو مانتے دونوں فلسطین کی طرف مسجد اقصہ کی اوپر اپنا حق تسلیم کرتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف آج تک لڑے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اسی حقل سلمانی میں یہود مغرب کی طرف روح کیا کرتے تھے آج بھی کرتے ہیں اور عیسائی آج بھی اسی حقل سلمانی میں مشرقی حصے کے اندر روح کرتے ہیں یہ وہاں پہ بھی ایک روح نہیں کرتے اس لئے عیسائی نے کیوں مشرق پکے لے کیونکہ حضر بھی پاک مریم علیہ السلام نے مشرقی حصے میں مسجد کے اعتقاف کیا تھا تو انہوں نے اپنا قبلہ وہ سمت بنائی ہوئی یہودی اسی سیم جگہ پہ کھڑے تھے لیکن یہ آپس میں بھی ان کا ایک قبلہ نہیں درست ہو رہا تو انہوں نے حق کو کیسے تسلیم کرنا اب یہاں امت کی حضور پس کی طرح گوائی دے رہے ہیں کہ آپ تو اپنے رب سے جڑے آپ رب آپ کو رازی کر رہے ہیں آپ اپنے رب کی اعتباع کرنے والے آپ نے ان کی قبلے کی کبھی بھی اعتباع نہیں کہنی لیکن امت کو اللہ تعالیٰ فرمار رہے ہیں کہ تمہارا میٹر اللہ جج کرے گا اگر تم لوگوں نے اعتباع کر لی ان کی خواہشوں کی ہوا کیا کہتے جو آپ کے نفس کی ہوا کا مطلب ہوتا ہے خواہش کہ اگر یار سبح سلم ان کی خواہشوں کی پیروی کی اس کے بعد کہ تم لوگوں کے پاس آ گیا کامل علم قرآن پاک کی صورت میں اور صاحب قرآن کی صیرت کی صورت میں اب جب علم کامل آ گیا اب اگر تم لوگوں نے اپنے قبلے چینج کیے اس ایک قبلے سے اپنے آپ کو اس طرح فرقوں چاہے وہ سنی ہو چاہے وہ شیعہ ہو چاہے وہ بریلوی ہو چاہے وہ دیو بندی ہو چاہے وہ وہ وحابی ہو اور اللہ معاف فرمائے جتنے بھی مارے فرقے ہیں یہ صحیح طور پر اپنے آپ کو الگ سمجھ سکتے ہیں الحمدلللہ ہم سب ایک ہی اللہ کو مانتے ہم سب ایک ہی بابا رسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ہم سب ایک ہی اہلے بیٹھتے اثار رسول صلی اللہ ہم سب اللہ کی حکم کے مطابق یہ اصحابہ سے بھی پیار کرنے والے ہم سب ایک اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں الحمدلللہ تو جب ہم سب ایک ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے رنگ یہ ہنفی رنگ ہے اس کے بعد چھوٹے چھوٹے کسی نے شوار پینیز پینی کسی نے ابایا لیا کسی نے چادر لے لی کسی نے نہیں بھی لی مگر ہم سب جب ایک قبلہ روح ہیں تو پھر ہم دوسرے کو یہ ظلم کیوں کریں یہ نفس کی جن ممبروں سے پاور سورپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ میں محبتیں بکھرنی تھیں وہاں سے ہم نفرتیں بکھیرتے ہم برسگے ایک بوڈی ہیں ہم سب ہم مومن مرد اور عورت آپس میں یہ دوسرے کے اولیاں ہیں تم دوسرے کے سرپرست ہو دوست ہو محبت کرنے والے اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم آگئے تمہارے پاس کامل علم آگیا اِنَّا اِذَا اللَّهَ مِنَا الظَّالِمِينَ پھر بھی ان کی پیروی کی یوہد اور نصارہ جن کا اپنا قبلہ ایک نہیں ہو سکرا تو بے شک تم خود ظالموں میں سوچو گے یعنی کہ ظالم کی یہاں پر دیفینیشن کیا بن رہی ہے نفس کی پیروی کرنے والے کو اللہ ظالم کہہ رہا ہے قرآن پار میں پھر اللہ اس ظالموں کے بار میں کہتے ہیں میں ان سے محبت نہیں کرتا یہی ظالم ہے جو سننے کی یہ لکھی بھی تو تحریر نہیں آئی یہ تو اللہ کی وحی ہے کلام اللہ جس کو ہم سنتے اور دل میں محفوظ کرتے تو سن سن کے انشاءاللہ یہ چیزیں میں یاد ہو جائیں کہ آپ دیکھیں قرآن ایک law ہے کہ جہاں پہ غلطی کی نشاندہی ہوتی ہے وہاں پہ اہل کتاب کے لئے مجہول کا سیغہ بولا جاتا ہے اور جہاں پہ کہیں پہ ان کی اچھائی کا کوئی ذکر کیا جائے یا ان میں سے اچھے لوگوں کا ذکر کیا جا رہا تو وہاں پہ معروف کا سیغہ بولا جاتا ہے جس طرح اب یہاں پہ کہا نہیں جا رہا کہ وہ لوگ جن کو جن کو ہم نے اوطل کتاب یہ مجہول کا سیغہ ہے جنہیں کتاب دی گئی تھی یہاں پہ اوطل کتاب والی بات نہیں ہوئی کیونکہ پچھلی آیت کو دیکھیں وہاں پہ آیت نمبر 145 وہاں پہ یہی بات کی کہ وہ لوگ اوطل کتاب جن کو کتاب دی گئی تھی ان کے سامنے آپ کوئی بھی دلیل رکھ لیں انہوں نے آپ قبلے کی پیروی نہیں کرنے اب یہ مجہول کا سیغہ کیونکہ یہ اہل کتاب میں سے جو نون بلیورز ہیں ان کی بات ہوئی ہے اب جو آیت ہمارے سامنے یہاں پہ جو اہل کتاب میں سے جو لوگ ایمان لائے ان کی یار فون ہو یہ اس کو اس طرح جانتے ہیں اب یہاں پہ ہو کا سیغہ رسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کا ما جیسے کہ یار فون آب نام جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہ چانتے یہ جو اہل کتاب میں سے جو حق پہ کھڑے جو آپ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ جنہوں نے حق کے آتے سار لبیق آئے یہ وہ لوگ ویسے تو سب ہی ان میں سے ایسے جانتے لیکن باقیوں کو اگنور کہ رہے جو ایمان پہچان کر ایمان لانے والے یہ آپ کو قرآن حکیم کو از قلام اللہ اور یہ قبلہ کو از حق قبلہ یہ ایسے ہی جانتے جیسے کوئی اپنی سگی اولاد کو جانتا وَإِنَّ اور بے شک اِنَّ فَرِيقًا مِنْهُم لَا يَقْتُمُون الْحَقَّ وَهُمْ یَعْلَمُون جو جانتے ہیں حق کو لیکن حق کو جان کے چھپا لیتا ہے الْحَقُمِ رَبِّ یہ لَوَى ایک اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا بے شک یہ حق ہے حبیبِ پاک صلی اللہ آپ کے رب کی طرح انسان فِداء ہو جاتا جب جب قرآن پاک میں ربو کا پڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نسبتِ حبیبِ پاک صلی اللہ کیا عشق اور محبت ہے طب ہماری ایڈینٹیٹی کیا ہے انسان اگر وہ غور کرے کہ اللہ کا سب سے بڑا جو ہم پر فضل ہے وہ کیا ہے کہ ہم عبداللہ ہیں ہم اپنے رب کے بند ہیں اللہ تعالیٰ میں کوئی بھی مخلوق بنا سکتے تھے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوق بنا اور پھر اللہ تعالیٰ میں کسی بھی نبی پاک علیہ السلام کی امہ نے مناس تھے مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نسبتِ بابر سبح صلی اللہ اطاف رمائے اللہ تعالیٰ ان کی نسبت فخر کرے آپ کا رب رب العالمین نہیں کہہ رہے بار بار کہہ سکتے یہ تو رب العالمین کی طرف سے آپ کے رب نمبر ہم اپنے رب کے عبد اللہ ہم اپنے رب کے بند ہیں اور نمبر ٹو ہم بابر سبح صلی اللہ کے غلام امتی ہیں ہم بابر سبح صلی اللہ کے غلام بیٹے بیٹیاں ہیں یہ بڑی نسبت ہے اور ہم قرآن کی امتی ہیں یہ تین ہماری ایڈنٹی ہیں جس پہ انسان کو فخر بھی کرنا چاہئے آجزی بھی شوق کرنے چاہئے کہ میں deserve نہیں کرتا تو اللہ نے اطاع کر رہی اور یہ آپ کا اس کو پھر جینے اور اس کے اوپر استقامت دکھانے اور اس کا حق دار کرنے کے لئے پھر انسان کو پوری زمین کا ہوں میں فلان کا بیٹا بیٹی نہ خراب ہو تو ہماری ایڈینٹیز یہ تو جھوٹی ایڈینٹیز ہے خاندان اللہ کا لوگ کیا کہیں کائنات کیا کہے گی کہ اللہ نے ہم ہم تو ان کے آگے مسخر ہیں ان کو اللہ نے اشرف بنایا یہ اللہ کے عبد ہیں ان کو حبیب پیس صلی اللہ کی نسبت حاصل اور یہ کیا ہیں ان کا کیا عمل ہے ان کی کیا زندگی ہیں الحق میں رب کا یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ بھی حق سرا سر حق یہی ہے یہی قبلہ سچا ہے یہ کلام پاک اللہ کی طرف سے حق ہے آپ کا بھیجا جانا اللہ کی طرف سے حق ہے پس اے امتی رسول اللہ صلی اللہ قسم بارگیار سپرسل پہ جانا میں بابر سپرسل صلی اللہ قوم باتی ہونے کا بابر سپرسل کی غلام بیٹی غلام بیٹا ہونے کا ہمیں حق اور شکر ادا کنے توفیق اطاف میں اس پر کامل استقامت ہمیں اطاع نصیف ہمیں ہمیں ایسا بنا دیں ہمارے ہر عمل میں ہر نیت میں ہماری ہر تھوٹ فیلنگ میں ہر معاملے میں ہمیں ہماری زندگی میں ہماری شہادت میں ہماری موت میں ایسا بنا دیں کہ دنیا اور آخر میں بی بی پاک فاطمہ تزار اسلام اللہ لے قصد کے امباور سپرسل کی آنکھوں کی تھندک بنیں قلب اتھر کی راحت اور سکون